بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مسالے دار اور اگدم چٹ پٹی سی چکن بریانی کی ریسپی آپ اس کو افتار کے لیے یا پھر عید کی دعوت پر بھی بنا سکتے ہو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزی کی بن کر تیار ہوتی ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو پھر چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کو مارینٹ کر لیتے ہیں تین سے چار ہری میچوں کو موٹا موٹا پیس لیا تھا وہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون دالیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون دالیں گے دھنیا پاوڈر آدھا کپ دہی دالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے چکن کے حساب سے ایک پینچ ڈالیں گے اورنج ریڈ فوڈ کلر یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو اسکیپ کر دیجئے گا اور ایک سے دو ٹی سپون اس میں ڈالیں گے گھی اور اس میں کچھ گرم مسالے اٹ کر لیتے ہیں ایک تیز پتہ دالچینی ہری لائچی بڑی لائچی سٹار فلاور اور دو سے تین لانگ ایک مٹھی ہرا دھنیا اور ایک مٹھی پودینہ ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے ساڑھے تین سو سے چار سو گرام پیاس کو اس طرح سے فرائے کر لیا ہے تھوڑا سا پیاس گانیشن کے لیے رکھ دیں گے اور باقی پیاس اس میں کرش کر کے ڈال دیں گے بریانی میں اگر آپ کو مسالہ زیادہ چاہیے تو پیاس کی کانٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا یا پھر آپ مسالہ کم پسند کرتے ہو تو اس کی کانٹیٹی کو تھوڑا سا کم کر لیجئے گا ملا دیں گے ایک بار اچھے سے اور اب اس میں آدھا نیمبو کا رس ایٹ کر لیں گے نیمبو کا رس ایٹ کرنے سے چکن جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اور بریانی بھی چٹ پٹی بن کر تیار ہوتی ہے ایک بار اچھے سے ملا دیں گے اور اب ہمیں اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام ہی باسمتی چاولوں کو دو سے تین بار دھو کر بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو بھی ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پہ چکن کو مارینیٹ ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو ایک کڑائی میں ایک چوتھائی کپ کی جتنا آئل ڈالیں گے آئل کو گرم کریں گے اور یہ مارینیٹ کیا ہوا چکن اس میں ڈال دیں گے اور اب ہمیں چکن کو تقریباً پاس سے سات منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلم پر بھون لینا ہے جب تک بھون لیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چین نہیں ہو جاتا اور اب یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی ٹامٹروں کو مکسی میں بلینڈ کر لیا ہے وہ ایٹ کر لیں گے اگر آپ کو بریانی میں مسالہ زیادہ نہیں چاہیے تو آپ ٹامٹروں کو اسکپ کر دیجئے گا ملا دیں گے اچھے سے اور ٹامٹر کو بھی چکن کے ساتھ بھون لیں گے اب یہاں پر دیکھئے چکن کا دہی کا اور ٹامٹر کا بہت سارا پانی نکلا ہے اور اب اسی پانی میں چکن اچھے سے گل جائے گا تو اب اس کو کور کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے اور بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے رہیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھئے آئل پورا سرفیس پر آ گیا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے فارم ہو گیا ہے بریانی کے لیے اور چکن بھی یہاں پر 90% تک گل گیا ہے تو اس کو کور کر دیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے ایک برتن میں ڈھائی لیٹر کی جتنا پانی لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو سے ٹین ٹیبل سپون نمک اور کچھ کھڑے گرم مسالے تیز پتہ سٹار فلاور شاہ زیرہ ہری لائچی اور ایک بڑی لائچی ایک دال چینی کا تکڑا اور دو لانگ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا کیبڑا وارٹر ڈالیں گے اگر آپ کو نہیں پسند تسکیپ کر دیجئے گا آدھا نیمو کا رس ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینی کے پتے ڈالیں گے ملا دیں گے ایک بار اچھے سے اور ہائی فلیم پر اس میں اُبال آنے دیں گے اب یہاں پر دیکھئے پانی اچھے سے اُبال رہا ہے تو یہ جو چاول ہم نے سوک ہونے کے لئے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ملا دیں گے ایک بار اچھے سے اور اب چاولوں کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکنے دیں گے اب یہاں پر سات منٹ ہو گئے ہے چاولوں کو پکتے ہوئے چاول نائنٹی پرسنٹ تک پک گئے ہے تو اس کو چھان لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب یہاں پر بریانی کو دم دینے کے لئے میں نے ایک برتن لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون کے جتنا گھی ڈال کر اچھے سے پھیلا دیں گے اور یہ جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اس میں آدھی کونٹیٹی ہم اس میں ڈال کر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے ہر طرف اچھے سے پھیلانا ہے چاولوں کو پھر اس کے بعد یہ جو چکن کی گریوی ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے ہر طرف اچھے سے پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینے کے پتے ڈالیں گے تھوڑا سا تلا ہوا پیاس بھی ڈال دیں گے اور اب جتنے بھی چاول بچے ہیں وہ سب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہر طرف اچھے سے پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے چاولوں کو اور لاسٹ میں اس کے اوپر ڈالیں گے بہت سارا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور بہت سارے پودینے کے پتے اگر آپ کو پودینے کا فلیور پسند ہو تو کونٹیٹی کو بڑھا لیجیے گا تلا ہوا پیاس ڈالیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ریڈ اورنج فوٹ کلر ڈالیں گے اگر آپ کو نہیں پسند تو اسکپ کر دیجیے گا تھوڑا سا گھی ڈالیں گے ایک سے دو چمچ کی جتنا اور یہاں پر تھوڑا سا چاولوں کا پانی میں نے نکال لیا تھا وہ ڈال رہی ہوں جس سے اسٹیم اچھے سے بنے گی اور اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے ہائی فلیم پر اس کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اب یہاں پر گیس کی فلیم کو آف کر کے میں نے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا بریانی کو اب میں اس کو اوپن کر رہی ہوں دیکھیں کتنے اچھے سے اسٹیم بنی ہے اور ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی کتنے کھلے کھلے پکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے رمضان میں آپ اس کو افطار کے لیے بنا سکتے ہو یا پھر عید میں بھی بنا سکتے ہو یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے ریسپی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ